امریکی آئل مارکیٹ کریش کر گئی تاریخ میں پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت میں 107 فیصد کی کمی قیمت منفی چلی گئی خام تیل کی قیمت میں گراورٹ امریکی انتظامیہ کا کمپنیوں کی مدد کا فیصلہ صدر ڈانل ٹرمپ کہتے ہیں حکومت امریکی کمپنیز کو ساڑھے ساتھ کروڑ بیرل تیل زخیرہ کرنے کی اجازت دے گی سعودی عرب سے تھیل کی درامدات روکنے پر غور کر رہے ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سولہ امباد تعداد 192 ہو گئی کیسز 9000 سے بڑھ گئے دو ہزار 66 مریض شہد گیا دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 24 لاکھ 81 ہزار سے بڑھ گئی ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد امباد 6 لاکھ چھالیس ہزار سے زائد مریض سے حتیاب رمضان المبارک میں مسجد نبی اور مسجد الحران میں نماز ترابی ادا کی جائے گی امام کعبہ عبد الرحمان صدیس کا کہنا ہے نماز ترابی بیس کی وجہ دس رکت کی ہوگی جس میں مساجد کی انتظامی اور خادمین شریک ہوں گے دونوں مقدس مقامات میں نمازوں کی پابندی برقرار افطار دستر خان پر بھی پابندی آئید ہوگی حکومت نے زکاة کا نساب 46330 روپے مقرر کر دیا اس سے زائد رقم پر ڈھائی فیصد زکاة کاٹ لے جائے گی صدر مملکت عرف علوی سے وزیر آزم عمران خان کی ملاقات رمضان المبارک میں عبادات سے متعلق ایسو پی سے متعلق بات چیت وزیر آزم نے صدر مملکت کی علماء سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کو سرہا ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی شدید مضمت حکومت کا آئندہ جمعہ کا یوم توبہ اور رحمت کے طور پر منانے کا اعلان وزیر آزم عمران خان سے علماء کرام کی وقت کی ملاقات علمان مساجد میں عبادات نماز جمعہ اور تراوی کی بیس نکاتی حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی تاجر ورادری کی مشکلات کا احساس ہے جلد مسائل حل کیا جائیں گے وزیر آزم عمران خان نے کہا طبی عملے کی ضروریات پورا کرنا اولین ترجی ہے زفر مرزا اور عصد عمر کی حکومت اقدامات پر بریفنگ وزیر آزم نے کہا کہ کرونا کی روکتام اور معیشت کا پیہ رما رکھنے میں تبازن کام کیا جائے خودی کو کر بلند اچناک کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندیز سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حکیم الامت شائر مشرق علامہ محمد اقبال کی بیاسمی برسی آج عقیدت سے منائی جا رہی ہے سینٹرل کونٹریکٹ یافتہ کومک ریکٹرز کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ مکمل آٹھ کھلاڑیوں کے ٹیسٹ لیے گئے آج باقی گیارہ کھلاڑیوں کے ٹیسٹ ہوں گے کوئی سیونگز نہیں ہے اور میرا سروائیول مشکل ہو گیا ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجاہ کرتی ہوں کہ میری وطن واپسی کے انتظامات کیا جائیں میں اپنے وطن آ کر مٹنا چاہتا ہوں اداکارہ میرا لوگ ڈاؤن کے وائس نیو یورک میں پھنس گئیں ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہوتل کے کمرے میں قید ہوں میرے پاس رقم بھی ختم ہو چکی گزارہ مشکل ہو جائے گا وزیر آزم سے وطن واپسی کے لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں